موسیقی السلام علیکم نمشکا سسرکال اداب دوستو میں ہوں ریزوان علی سابری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چیرنل جے پوٹوک پی جن تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں جے پور سے چل کر ممبئی آیا ہوا ہوں آپ لوگوں کو شوق کروانے کے لیے پرموت بھائی کے یہاں اور پرموت بھائی کا یہاں پر بڑا نام ہے ممبئی کے ماشاءاللہ جانی پہچانی مانی ہوئی ہستی ہیں استاد لینسی ڈسوزا ہمارے ساتھ ہیں پرموت بھائی ہمارے ساتھ ہیں عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور دیپک بھائی ہمارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ سے یہاں پر ٹیڈی کبوتر جو ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں اور ہمیں استاد اپنے ہاتھوں سے شوق کروائیں گے اور پرموت بھائی تو استاد لینسی ہمیں شوق کروائیں گے اور اس کے بارے میں جو کیا ہے کبوتر اس کے اندر ٹیڈی کے اندر کچھ انتے خصوصیات وغیرہ پر جو ہے روشنی ڈالیں گے جی استاد باتائیے السلام علیکم نمشکار آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے پرمود بھائی کے گھر پر اپنے فارم ہاؤس کے اوپر تیڈی کبوتر جو اوریجنل پاکستانی تیڈی کبوتر ہے اس وقت یہ کبوتروں کا اتنا نام ہے کہ پاکستان کے ہر گھر پر آپ کو تیڈی ملیں گے اور ان کی کوئی کیمت کا کوئی حساب نہیں ہے آپ پانچ ہزار بھولو پانچ ہزار ہے پچھت ہزار بھولو پچھت ہزار ہے اور لاکھ روپے بھولو تو لاکھ روپے ہے تو یہ کبوتر اصل تیڈی کبوتر جو ہے یہاں پر ہمارے پرمود بھائی کے گھر پہ ہیں اوریجنل جو پاکستان سے آئے کبوتر ہے یہ ان کے پاس اور انہوں نے بڑی تکلیف سے بہت سالوں سے انہوں نے یہ جمع کیے کبوتر اور یہ کچھ کبوتر ہمارے ہاتھ میں یہ مادہ ہے تیڈی مادہ ہے یہ ابھی بھی یہ کبوتر پورے اوریجنالیٹی پہ ہے پوریٹی پہ ہے جو تیڈی استاد سکی نے بنایا ہے مستری دینوالے کبوتر یہ وہی کبوتر ہے وہی کبوتر ہے بلکل سارے وہی ہے ان کی آنک سے ان کی بلید لائن پہچھانی جاتی ہے ان کی رنگ سے ان کی خوپڑی سے ان کی چونچ سے اور ان کی چمڑی سے استاد اس کی کچھ باری کی ہیں کیونکہ آج کل یہاں پر ایک بڑا فروڈ کا ماملہ چل رہا ہے اپنے انڈیا کے اندر خاص طور سے کہ تیڈی کے نام پہ میں نے سنا ہے بھئی مجھے پتا نہیں کیونکہ نہ میں خریدتا اور نہ میں بیچتا تو مجھے یہ پتا نہیں لیکن ہاں کچھ لوگوں اسے اور کچھ ویڈیوز کے اوپر دیکھا ہے کہ لوگ تیڈی کے نام پہ جو ہے دوسرے کبوتر بیچ رہے ہیں تو کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کیسے ان کی پہچان کی جائے اور کیونکہ عمومن سمجھدار آدمی ہے وہ تو سمجھ ہی جاتا ہے اب یہ دیکھ کے سمجھ ہی رہوں گے ہمارے بھائی کہ یہ کتنا اس کے اندر پیوریٹی ہے اور کتنی نہیں ہیں لیکن بیچارے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ بڑے تھگے جا رہے ہیں اس پاملے کے لئے یہ تیڑی کی اگر پہچان کسی کو نہیں ہے تو وہ خریدے نہیں خریدے نہیں بلکہ سیدھی بات ہے انہوں نے دیسی رامپوری کبوتروں میں ملایا ہے کبوتر اور پھٹی چونچکے اور یہ رنگ کے کبوتر رامپور میں بھی یہ بنا لیے اور یہ رنگ کے کبوتر آپ کو جائپورا ٹونک میں بھی ملیں گے تھوڑے قدمے بڑے تو وہ مطلب صورت اور شکل میں تو ہو بہو ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن استاد اس کے اندر وہ مطلب ظاہر سی بات ہے وہ صفت ہی نہیں ہوتی ان کی اڑنے کی نہ اوڑان کی صفت ہوگی نہ ان کے اندر جو خوبی ڈالیا استاد مستری دن نے اور استاد سکی نے اور مہر ازگر صاحب استاد مہر ازگر نے وہ خوبی اور کوئی لانہ اتنا آسان نہیں ہے جس سے ان کی عمر اس پہ نکل گئے ہیں پچی سو سال لگے ہیں ان کے اندر جونسیرو کا بلڈ ہے ان کے اندر کمگروں کا بلڈ ہے ان کے اندر کلسیرو کا بلڈ ہے جب جا کے ٹیری بڑھے ہیں فیروزپوریوں کا بلڈ ہے تو دوستوں یہ کہوت ہے ہمارے یہاں پر خاص طور سے ٹونک کے اندر کہ ڈاڑی بڑھائی سن کسی پر وہ بات کہاں مولوی مدن کسی تو آپ سن جیسی ڈاڑی بنا کے مولوی مدن تو بن سکتے ہو لیکن ان کی جیسی بات تھوڑی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ڈبلکیٹ اس کا بنا سکتے ہیں بٹ جو صفت اس میں کہاں استادوں نے کیا کیا ملایا کیا نہیں ملایا ان کی چالیس سال کی مہنط اور آپ کی چار مہینے کی مہنط کے اندر کچھ تو فرق ہوگا یہ دیکھئے کہ یہ جو کھڑان آپ دیکھ رہے ہیں جی اوریجنل پچیس سال بیس سال پہلے جو تیڑی آئی تھی ان میں یہ کھڑان نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی جی جی بان میں ان کو نکھارا گیا ہو ہاں انہوں نے پھر کلسیرے ملا کے سب ملا کے وڑا ملایا خوبصورتی بڑا گیا خوبصورتی بڑا یہ کلسیرے ملایا ہے یہ سب بات جو پاکستان میں اوریجنل استادوں نے ملایا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی بلکل دیکھ رہی ہے ہندرڈ پرسیٹ یہ دکھائی دے رہی ہے اور جو پرامض بھائی کے پاس ہے ون آف دا بیسٹ کبوتر جو ہمارے اندوستان میں ہے جی اگر آپ پولو کہ کوئی استادوں کے پاس تو بھائے پرامض بھائی کے گھر پہ آجاؤ اور ٹیڈی دیکھنا ہے کمگر دیکھنا ہے آپ کو گولڈن دیکھنا ہے جو چاہیے وہ دیکھنا ہے وہ یہاں پہ ملیں گے اور پوریٹی میں ملیں گے اصلیت میں ملیں گے اور یہ جتنے ہے دیکھو اس میں ٹیڈی ہے کچھ آپ کو کلسرے لگیں گے کچھ سلارے لگیں گے دیکھو سلارے کا کوئی بہت بڑا مطلب نہیں ہوتا ہے سلارے کا یہی مطلب ہوتا ہے جس کے بازو میں پر کالے ہوتے ہیں صرف اس کا مطلب سلارہ ہوتا ہے اور اس میں لال دھمک ہوتی ہے ابھی جیسا یہ کبوتر ہے اس نے یہ پر لیا یہاں پہ یہ ایک پر کالا دیا یہ ایک پیچھان ہے ٹیڈیوں میں یہ آتا ہے تو دوستو یہ استاد کی بات کٹ کے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ دونوں طرف کی نولیج رکھنے والے استاد وائد ہمارے سامنے ہیں جن کو ماشاءاللہ ٹیڈی کمگر کسوری اور جتنے بھی دوبائی اور پاکستان کے کبوتر ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر کبوتر زاہیر سی بات ہے کہ وہ تو انڈیا کا تو پتہ ہی ہے شروع سے انہیں کیا ہے کیا نہیں تو بہرحال دونوں جگہ کی نولیج ہمارے استاد لینسی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہریک کبوتر کے بارے میں انہوں نے ہمیں پہلے سے باریکیاں بتائیں اور ماشاءاللہ اور بھی بتا رہے ہیں ابھی دیکھئے گا یہ ایک ٹیڈی ہمارے ہاتھ میں ہے مجھے جہاں تک میرا اندازہ اور مجھے یہ مہروں والا ٹیڈی لگ رہا ہے جی بتائیں یہ ذرا مہروں والا ٹیڈی لگ رہا ہے اس کی آنکھ دیکھئے جی دوستو اور اسی مختلف ہے اور ٹیڈیوں سے اور یہ ٹیڈی ہے اوریجنل دین والا ہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کسی کی بات نہ پکڑے اگر کئی لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہو سکتا ہے استاد سے زیادہ سمجھدار ہوں تو بہرحال ان سے معذرت لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرسینٹس کے اندر وہ مہروں والا ہے کیونکہ استاد کنفرم اس کو نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کچھ پرسینٹیج ہے اس کے اندر ایک بار آنکھ دکھائیں استاد اس کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ کبوتری ہم نے پکڑی ہے یہ اوریجنل تیڑیو دوستو پکڑی ہے مطلب ہمیں ہاتھ میں لیے ہم یہاں کبوتر پکڑنے کا کام نہیں کرتے اور ہمیں کسی کی کبوتر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سب بہت سمجھدار لوں گے ہمیں کہیں گے پکڑ لی پکڑتے بھی اس کا ہاتھ میں پکڑی ہے دوستو یہاں اس کے اوپر سے جو آپ کے سامنے پھنٹا ہے اس کے اوپر سے ہاتھ میں پکڑی ہے ہاں دیکھیں گا اوریجنل کبوتری بلکل اوریجنل کبوتری کیا بات ہے بلکل ایک دام پیورٹی میں ہے دیکھو چونش کی لمبائی دیکھو اس کی آتھ کے اندر جو دورا پڑا ہے سفیدی میں آئس کریم کی طرح جیسے دورے پڑے ہوتے ہیں دھاگے کی طرح یہ ایک تیڑی کی پیچھانے پیور اوریجنل تیڑی ہوئی اس کی آنکھ اچھے سے دکھایا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی آنکھ کا شوک کریا تھوڑا اور میں زوم کرتا ہوں یہ آنکھ اس کی جی استاد اور پلکیں وغیرہ پلکیں دیکھو ان میں سفید پلکیں اور ہلکی سلیٹی یہی پلکوں میں آتی ہے اور تیڑی کی اوریجنل کی پیچھانے جی اور اس کے بعد اس کی چونش دیکھیں یہ چونش گلابی پن یہ پیچھے ہے آگے سے اور چونش لمبی ہے یہ بس ایک دب مکمل کبوتری ہے پوری مکمل ہے اس میں کوئی کمی نہیں کہیں سے بھی دوستو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ملد آگیا ہے یہاں پر شوک کر کے تیڑیوں کا یہ کاتھ کبوتر اور دکھا ہے اس طرح یہ کبوتری کسی ہے یہ علی والی ہے دیکھیں یہ کبوتر رزوان صاحب نے پوچھا تو یہ میں پکڑا یہ علی والوں میں سے کبوتری ہے جی دوستو دیکھیں آپ اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور علی والے ٹیڑی بہت اچھے ہوتے ہیں جی بہت اچھے نام بہت کمائے علی والوں نے شروع میں جو گلف میں بہرین میں وہ علی والے ٹیڑی تھے جی علی والے ٹیڑی تھے جا بہت مہدہ نرے مہدہ آگیا سب مہدہ آگیا مہدہ آگیا کانٹے لائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے علی والی تو دوستو یہ دیکھیں آپ نے ٹیڑی کبوتر اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک کبوتر یا کبوتری اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں سے لے انستاذ اپنے پسند کیے دیکھیں یہ کبوتری ہم نے اس لیے پکڑی یہ مصوں میں سے بھی میل ہے ٹیڑیوں میں مصوں کا بھی میل ہے ٹیڑیوں میں اور یہ دیکھیں گا آنکھ میں تھوڑی سی فرق آ جائے گی کیونکہ مصوں کا میل ڈالا ہے ان لوگوں نے یہ جو چھاپ پڑے مص سے وہ کبوتر ہوتے ہیں جو جالدار جیسے ہوتے ہیں مستاد آپ تو ٹیڑی کو پہچاننا بھی کافی مشکل ہوگا ہے کیونکہ ٹیڑیوں میں بھی اتنے زیادہ میل ہو چکے ہیں جی 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 دیکھیں گا انہوں نے جو میں نے سنا ہے جی انہوں نے کئی لوگوں کو کبوتر باتے ہیں کئی لوگوں کو مہر حسگر صاحب کو باتے ہیں مستاد سکھی صاحب کو باتے دیئے کبوتر جی 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 بہت بہت پیاری مات بہت پیاری بوسکی سنوند ہے بوسکی آنکھ اوریجنل ہے بوسکی آنکھ ہے تو اوریجنل ہے چلیے تو دوستو یہ سارے دیکھیں آپ نے یہ بھی دیکھ لیں صاحب اچھا اب آپ دیکھیں اس کی تھوڑی سی گدلات کے اوپر مختلف آنکھ مختلف آنکھ اوریجنل یہ اوریجنل کبوتری ہے یہ رنگ بھی آپ کو اڑا کے دیکھے گئے کبوتر ہے پرموز نے خود بھی اڑایا کبوتر ہے کسی یہاں کو اڑایا چھٹے ہیں ہاں اڑا کے دیکھیں پرموز بھائی نے یہ کبوتر سارے اڑا کے چھک کی ہے جی سارے اڑا کے چھک کی ہوئے کبوتر ہے اس کے پر اور دم دکھا ہے دیکھو یہ بھی سلالی بول سکتے آپ دی تو دوستو آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پر ہر قسموں کے ٹیڈی میں نے آپ کو دکھائے کس طریقے کے الگ الگ استادوں کے الگ الگ ٹیڈیز یہاں دیکھنے کو ملے ماشاء اللہ بہت اچھا کلیکشن یہاں پر ہمارے سلالی ٹیڈی ہے جی دیکھو سلالی کا مطلب کچھ نہیں ہے پنجابی میں اور اردو میں سلالی اس کو بولتے ہیں کبوتر جن کے بازو کے پر کالے ہوتے اڑنے والے ان کو سلالا بولتے ہیں یہ سلالا کوئی بہت بڑی نسل کے نام نہیں ہے پاکستان میں پنجابی ان کو سلالا بولیں گے مطلب کل دو میں کلپرے جو ہوتے ہیں ہم کلپرے بولیں گے ان کو یہاں پر ہمارے لینگویج میں کلپرے بولیں گے اور ان میں حل کی سی جھائی آئی براون کلر کا شیڈ آئے گا سلالا میں کس طرف یہ اڑنے والے پروں میں اندر چی طرف براون شیڈ آئے گا اس میں کم ہے یہ جو دیکھ رہا ہے لالی جو ہوتی ہے لالی جو ہوتی ہے یہ جو لالی ہے بہت بڑی خوبی ہے یہ کم اتروں میں سلیے تو دوستوں میں سارے ایک ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں ملتے ہیں موسیقی